اس سے پہلے کہ میں صورت العاصل کے بارے میں کچھ عرض کروں چند باتیں تمہینی طور پر جان لیجئے نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے صرف تین صورتیں قرآن کی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں صورت العاصر، صورت القوسر، صورت النصر تین سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے تو تین سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت صورت العاصر ہے نمبر دو یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے قرآن کا اسلوب یہ ہے جو سورہ قود میں بیان ہوا کتاب ان احکمت آیاتوہو سم مفسدت من لدن حکیم خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کے طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مضامین کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے ماند ہیں کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے میرے انداز بیان کو پہچانی ہے پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے پھر میں نے ارس کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت ربزان مبارک کی عظمت کے بعدے میں بیان کی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب میں ہدایت ہے فکری ہدایت عملی ہدایت اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سمو دی گئی چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دو قول سنانا چاہتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے آپ نے فرمایا اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں غور کریں سوچیں فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لئے کافی ہو جائے اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہو نے اپنی تفسیر پارہ عم میں بیان کیا ہے لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَلْ تَقِيَ لَمْ يَتَفَرْنَقَى حَتَّى يَقْرَى عَهَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ سُورَةُ الْعَاصِ سُمَّا يُسَلِّمُ عَهَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو صورت العصر نہ سنا لیں اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے راستے پر چلے جاتے تھے یعنی تذکیر کے لیے یاد دہانی کے لیے ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں یہ صورہ مبارکہ جو ہے واقعیتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزنے میں بند کر دیا جائے ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں کچھ عزل کی باتیں بتائی گئیں آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے پھر ہمیں آخرت کی تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر وَعَمَلُوا سَالِحَاتِ دیسرہ مضمون کیا ہے اچھے عمال صالح عمال اسی کی تفسیر تو ہے اخلاقی تعلیبات ہے بیسک ہیومن موریلیٹی کا تذکرہ ہے پھر شریعت کی آکام ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ سب کیا ہے عمالِ صالح کی تفسیر ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُ یہ کیا ہے یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا کہیں اس کو کہا گیا عمر بالمعروف نہیں ہے جن منکر کہیں سے کہا گیا اُدْوَئِ لَا سَبِيلِ رَبِّكُ اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے اور وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرُ مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے جس جس طرح سے آئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے تو یہی تو مضامین ہیں نا قرآن کے تو گویا کہ سورت العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس ہے چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجے کہ یہ کلام انتہائی معقد ہے بہت تاقیدی ہے پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن تاقید کے لیے والعصر زمانے کی قسم کھائی ان الانسان لفی خسر انہ تاقید کے لیے لفی لام پھر تاقید کے لیے خسرن تفخیم کے لیے معمولی خسارہ نہیں ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ کا خسارہ نہیں بہت بڑا خسارہ تاقید کی انتہا ہے ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى